میکس کیو ڈی اے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سمارٹ پبلشر بسیکلی ہم کورڈ بک ہمیں بنا کے دے دیتا ہے یعنی ڈیٹا کی اوورال بک فارم میں ہمیں پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے نہ صرف کورڈز ہوتے ہیں بلکہ ٹرانسکرپشن ہے وہ جو ورڈز ہیں جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں ہائی لائٹ کی ہیں کورڈز ہیں سب کورڈز ہیں تھیمز ہیں وہ نام پیج نمبر اور کس کیس سے ہم لے رہے ہیں وہ سارا ڈیٹیل کی فارم میں ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے اور ساتھ میں وربیٹمز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم فریزز وربیٹمز جو ورڈز جو ہیں وہ کون کون سے کس ریسپونڈنٹ نے یوز کی ہے وہ سارا کا سارا ہمارے سامنے لاکے رکھ دیتا ہے پھر اس کو ہم یوز کرتے ہیں in order to draw the meaning in order to draw the interpretation اور ساتھ میں جو میکس کیوڈ یہ ہے یہ ہمیں انٹنسٹی اور نیچر بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ورڈز ہیں جو بار بار یوز ہو رہے ہیں یہ لیسٹ ایمپورٹنٹ ہیں اور یہ ساتھ میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ اس سلائیڈ میں میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں code book allows the researcher to automatically generate the code book for a category manual یہ آپ کی researcher کے لیے جو ہے نا یہ ایک قسم کا manual ہے اور اس میں آپ selection بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر code book میں جا کے only codes with code memos یا only top level codes یا standardized memos میں نے آپ کو already بتایا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ memos اپنے نوٹ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوتے ہیں number codes یا without number code include parent code and code names بعض اوقات parent code major code اور sub code اور اس کے بعد export code system with frequencies یہ کیا ہے جب آپ اس کو click کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک presentation آ جاتی ہے جس کے اور یہ word file ہوتی ہے word file ہوتی ہے تاکہ easy to work with you اور اس کے اندر corresponding sub codes ہوتے ہیں اور اس کی summary ہوتی ہے summarize form میں ہوتا ہے جو جو آپ کو options چاہیے آپ کی theory generation کے لیے وہ آپ لے لیں اور یہ اس picture کی فاہم ہے مثلا آپ نے کوئی coding کی ہے یہ code ہے اس کا اس کے نیچے جو ہے نا یہ بڑی interestingly کہ نیو یارک جگہ کا نام ہے یہ respondent اس time پہ اس نے یہ کہا یہ پورا کا پورا code آپ کے فاہم پاس آگیا دوسرا second researcher اس نے کیا کہا یوانا نے کیا کہا یعنی وہی ہے وہ ہی ہے یہ اسی کی باتیں آ رہی ہیں ایک ہی respondent کی یہ نیچے جو ہے وہ دوسرا ہے جان کی conversation ہے کہ اس نے کیا کہا یہ ساتھ میں summary آ رہی ہے جو آپ summarize کر رہے ہیں آپ کی understanding کے لیے اس سے کیا کیا meaning draw ہو رہے ہیں یہ وہ آگے ہمارے سامنے اور یہ یہ دوسرے کی summary آگی وہ کیا meaning draw کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کو report کی summary کو اگر آپ اس میں اپنے comments add کرنا چاہ رہے ہیں یا standardized text formade کہ یہ standardized text formade یہ بڑا broader ایک پورے interview کے اندر انہوں نے کیا کیا کہا تو code book ہمیں ایک قسم کا broader picture بتا رہی ہوتی ہے کہ جس کے through data کو condensed form میں ہمارے سامنے لاکھے رکھ دیا ہے ms word کی form میں ہوتی ہے اور آپ اس کو copy کریں آپ اپنے report writing کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں interpretation کے لیے use کر سکتے ہیں summaries کو use کر سکتے ہیں frequencies tables use کر سکتے ہیں frequencies graphs use کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی جو qualitative research کی report writing ہے اس میں یہ significantly آپ کو help out کر رہی ہوتی ہے code book جو ہے یہ ہمیں help out کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو پرسنٹیج بتا رہی ہے مثلا یہاں پہ ایک جو summary ہمیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس summary کے اندر life satisfaction کے اوپر ہم نے 20 لوگوں سے لیٹ سے بات کی اور ان کا data ہم نے analysis کیا max qda میں اور اس سے ہمیں output کیا ملا document group ہم نے 9 بنائے document set کوئی نہیں بنایا text documents 13 تھے pdf document 2 تھے images 2 تھے اور table documents بھی 2 تھے اب اس سے 67 code بنائے گئے اور covered segments 500 تھے 7 codes ہم نے اس سے output ملی اور contribution 44 focus group discussion سے آئے میموز ہم نے 22 بنائے اس میں اور document میموز 5 ہیں in document میموز 9 ہیں code میموز 3 ہیں اور document variables 5 use کیے اور یہ باقی information copy کریں گے اس کو copy کرنے کے بعد جب ہم report میں ڈالیں گے تو ہمارے پاس ایک قسم کی broader picture آ جائے گی ایک overall image آ جائے گا جو ہمیں code book سے پتا چلا کہ اس issue کے اوپر مثلا ہم نے life satisfaction کے اوپر 20 لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کی nature of thinking کیا ہے ان کا behavior کس طرح کیا ہے اس کی intensity کیا ہے اس کی direction کیا ہے overall ہمیں ایک broader picture دو فارم میں نظر آ لی ایک frequencies کی فارم میں images کی فارم میں اور دوسرا transcription کی فارم میں ویبیٹم کی فارم میں یا phrases کی فارم میں کون کیا کہہ رہا ہے کیونکہ qualitative research میں جو phrases ہیں وہ بہت important ہے جو words ہیں وہ بہت important ہیں جو images ہیں سیمبل ہیں وہ بہت important ہے تو اس کو highlight کرنے کے لیے code book جو ہے وہ max qda کے اندر ہمیں synthesize فارم میں data دے دیتی ہے جس کو ہم use کر کے interpretation draw کر سکتے ہیں